نیذر لینڈ نے سری لنکا کو ہرا دیا ویسٹ انڈیز نے ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا امریکہ نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا پاکستان کو آئر لینڈ نے ہرا دیا ناظرین یہ کیا ہو رہا ہے بڑی ٹیمیں چھوٹی ٹیمیں بن رہی ہیں اور چھوٹی ٹیمیں بڑی ٹیمیں بن رہی ہیں ناظرین کل پہلا وام اپ میچ تھا ورلڈ کپ کا یہ میچ تھا نیذر لینڈ اور سری لنکا کے درمیان ناظرین نیذر لینڈ نے سری لنکا کو ہرا کر اپسٹ کر دیا سری لنکا کو اپسٹ کر دیا ناظرین اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز اور ساؤتھ افریقہ کی ٹی ٹوئنٹی سیریز چل رہی ہے ابھی تک دو ٹی ٹوئنٹی سیریز کے میچ ہو چکے ہیں ناظرین دونوں میچوں میں ویسٹ انڈیز نے ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویسٹ انڈیز ایک زمانے میں بڑی ہی کامیاب ٹیم ہوا کرتی تھی اور ویسٹ انڈیز نے بہت دفعہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی جیتا ہے لیکن ناظرین ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ تھی ساؤتھ افریقہ بڑی کمال ٹیم تھی لیکن ناظرین اب ساؤتھ افریقہ کو دو لگاتار میچ ہرا دیا ہے ویسٹ انڈیز نے ناظرین اس کے علاوہ امریکہ نے جو بنگلہ دیش کو ہرایا امریکہ اور بنگلہ دیش کی ٹی ٹوئنٹی سیریز چل رہی تھی امریکہ نے بنگلہ دیش کو دو لگاتار ٹی ٹوئنٹی میچز ہراے ناظرین اور پھر جو ہمارے ساتھ ہوا جو آئر لینڈ نے ہمیں ایک ٹی ٹوئنٹی میچ ہرایا جو ہماری ان کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی سیریز تھی ناظرین یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس ورلڈ کپ میں ٹوٹل بیس ٹیمیں ہیں بیس ٹیموں میں سے تقریبا ہماری اطلاعات کے مطابق بارہ ٹیمیں چھوٹی ہیں چلیں آپ بارہ نہ کر لیں آپ دس کر لیں دس ٹیمیں چھوٹی ہیں اور دس ٹیمیں بڑی ہیں ناظرین ہر گروپ میں جس طرح پاکستان کا جو گروپ ہے اس میں پاکستان انڈیا اور تین ٹیمیں چھوٹی ہیں اسی طرح ہر گروپ میں دو ٹیمیں بڑی ہیں اور تین ٹیمیں چھوٹی ہیں لیکن ناظرین معاملات مجھے گڑپڑ لگ رہے ہیں جس طرح پاکستان اور انڈیا ہے امریکہ ہے آئرلینڈ ہے کینیڈا ہے یہ نہ ہو کہ پاکستان اور انڈیا پیچھے رہ جائیں اور آئرلینڈ یا کینیڈا یا امریکہ میں سے کوئی آگے چلا جائے ناظرین اسی طرح دوسرے گروپس میں بھی چھوٹی ٹیمیں بھی ہیں اور بڑی ٹیمیں بھی ہیں یہ نہ ہو کہ ہم امیدیں بڑی ٹیموں سے لگا کر بیٹھے ہیں چھوٹی ٹیموں کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں ہے چھوٹی ٹیمیں آگے نکل جائیں اور بڑی ٹیمیں پیچھے رہ جائیں ناظرین یہ بہت برا ہو جائے گا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس بہت انپریڈکٹیبل ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آپ لوگوں کو ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو نظر آئیں گی جو آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھی ہوں گی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت آپ نے دیر سارا خیال رکے کا اللہ حافظ